آج ہم بات کریں گے منرلز پہ منرلز کیا ہوتی ہیں جیسے مگنیشیم، کیلشیم، زنک ویرا ان کو ہم منرلز کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے اللہ کے فضل سے اللہ خلالوں کا سیکیٹرک اور سیکیٹرک کوئش ہو آج ہم بات کریں گے منرلز پہ منرلز کیا ہوتی ہیں جیسے مگنیشیم، کیلشیم، زنک ویرا ان کو منرلز کہتے ہیں یہ بسیکلی ہمارے خراب میں سالٹ کی شکل میں ہوتا ہے جیسے مگنیشیم ہے، مگنیشیم ہائیڈوکسائیڈ ہے، مگنیشیم سلفیٹ ہے اس طرح زنگ سلفیٹ ہے تو یہ آپ کو کسی سالٹ کی شکل میں آپ کو یہ مریں گی ان کے ٹریسٹ ایلیمنٹس جو ہیں بڑے زوری ہوتے ہیں تاکہ یہ آپ کی سیکس کو مینٹین رکھا جا سکے اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سی منرلز ہیں جو آپ کی سیکس کو زندہ اور تبیندہ رکھتی ہیں اور ان کی امپورٹنس جو ہے دن بزند آیاں ہوتی جا رہی ہے اس میں سب سے مشہور ہے جس کو آپ جانتے ہوں گے وہ زنک ہے زنک جو ہے امیون سسٹم میں اس کا بڑا رول ہے پھر زنک جو ہے یہ انٹی آکسینٹ کے طور پر کام کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور زنک کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو ٹیسٹ آسٹیرون ہے یہ ایسٹو جو میں جو کرورٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو روکنے میں جو انزائن کام کرتا ہے یہ وہاں بھی اس کا امپورٹنس ہے تو اس کا امپور ٹیسٹ آسٹیرون کی پڑکشن میں اس کو بڑا قلیدی اہمیت حاصل ہے اگر یہ کام ہو گئی ہے تو آپ کو ٹیسٹ آسٹیرون بڑھا رہے ہیں تو وہ اسٹو جو میں کرورٹ ہو رہا ہے اور آپ کے فیمل کی طرح بریسٹ نکل رہے ہیں چر بیچھا رہی ہے اور آپ سارا کھایا پیا حضم اور فیمل والا کام شروع تو زنک جو ہے اس کی اہمیت ہے پھر زنک جو ہے یہ سپرم کی پڑکشن میں بہت ضروری ہے یہ اس کے ڈی این اے کی جو انٹیکریٹی ہے اس کو مینٹین کرتی ہے تو زنک جو ہے یعنی کہ وہ تین سو چار سو ٹیفرنٹ رولز ہیں جو ہمارے باڈی کے اندر سے اٹھلے سا رہی ہوتی ہے سو زنک جو ہے یہ اگر آپ کو ایسی ویٹیمن کی لے اس کے آگے لکھوتا ہے فلانی ایم جیسے میں آپ کو مسائل دیتا ہوں تھیراغران ایم یا پولی یعنی کہ جو ملٹی ویٹیمن والی مینٹرز والی میڈیسن ہوگی ان کے آگے وہ ایم لکھتے ہیں اوپلیٹ ایم ٹھیک ہے تو وہ ایم میں آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں پائید ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سیکس میں آپ کو کیونکہ آپ کو ڈریکٹلی ایسے نہیں ویٹیمنز ملیں گی اوزار میں کہیں کہ یہ ویٹیمنز فور سیکس لے گئے نہیں آپ کا علم ہونا چاہیے آپ خود تلاش کریں پھر زنک کے بعد اس کی بہت اہمیت جو چیز سامنے آئی ہے وہ آپ کی مگنیشیم ہے مگنیشیم بھی پلاس ٹو اس کا سائن ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پالک مہرا میں پائی جاتی ہے تو اس کا رول جو ہے انٹی انفلیمیٹری ہے انفلیمیشن وہ چیز ہے جو آپ کے جسم کو بھوڑا کر دیتی ہے جسم کو بیمار کر دیتی ہے بھو خراب کر دیتی ہے ویسلز کو خراب کر دیتی ہے آپ کے اندر انٹی انفلیل ریزسٹنس جو ہے وہ پیلا کر دیتی ہے اور اس کا رول جو ہے مگنیشیم کا وہ انٹی انفلیمیٹری بلکل مسلنا ہے پھر اس کے علاوہ مگنیشیم جو ہے یہ ویسلز کو کھول دیتی ہے جب ویسلز کھلتی ہیں تو بلڈ کی سرکولیشن بڑھ جاتی ہے یقینی طور پر اس کا فائدہ آپ کو سیکس پہ اور سیکس پہ پر فارمس میں آپ کو ملتی ہے لیکن مگنیشیم کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے جو لوگوں نے آج تک ریالائز نہیں کیا وہ ہے کہ یہ ایجے انٹی انزائیٹی بھی کام کرتی ہے کہ آپ کی کپراہت کا لیول کم ہو جاتا ہے تو آپ سیکس سکون سے کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے ذینی سکون سیکس کے لیے بہت ضروری ہے اور مگنیشیم کا بڑا اس میں رول ہے پھر مگنیشیم جو ہے مسلز کو ریلیکس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے کیونکہ ٹینس مسل ہوتے ہیں تو سارا بلڈ مسلز میں چلے جاتا ہے نفس کے گھتے ہیں فارغ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تو آپ بھی فارغ تو مسلز کو ریلیکس کرنے میں مگنیشیم کا رول ہے ابھی کچھ میں ریسرچ کر رہا ہوں جو انشاءاللہ میری پبلش ہونے والی یہ ہیں مگنیشیم کا رول ٹائمنگ میں ابھی یہ بات کتابوں میں یا رسالوں میں نہیں آئی ابھی میں اس کو پریزنٹ کرنے والا ہوں ایک انڈرنیشن کاؤکٹس میں کہ یہ انسان کی ٹائمنگ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اگر مگنیشیم کا سپلیمنٹ دیں تو آپ کی ٹائمنگ میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے سب مگنیشیم کا تو جو رول ہے اس سے تو ہم کوئی انکار کریں نہیں سکتے بلڈ پیشر کو یہ لو کرتی ہے اچھا پھر اس کے بعد مگنیشیم کے ساتھ ساتھ کیلشیم کیلشیم کی امیت بھی سب جانتے ہیں مائنڈ کو بھی ریلیکس ہوتی ہے بارڈی کو بھی ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ٹائمنگ میں بھی اس کا رول ہے اور مائنڈ کو بھی سکون رکھتی ہے جو کیلشیم ہے تو کیلشیم کے بعد پھر جو اہم منرل جس کے زیادہ لوگوں نے توجہ نہیں دی وہ ہے سلینیم سلینیم جو ہے وہ دنیا کے موسٹ پوٹنٹ اینٹی اکسیڈنٹ میں شامل ہے یعنی اتنی سٹرونگ اینٹی اکسیڈنٹ ہے اور یہ ویسلز میں جتنا وہ آر ویس پیدا ہوتی ہیں ڈیکٹیو اکسیڈ سپیشیز جو ویسلز کو تباہ کرنے کے لیے جا رہی ہوتی ہیں یہ اس کے سامنے فلادیدی وار بانتے بڑی ہوئی ہے کون بڑا سلینیم ٹھیک ہے اور سپم کی پروڈکشن میں اس کی بڑی اہمیت ہے ٹیسٹورسون کی پروڈکشن میں بڑا رول پلے کرتی ہے یہ بہت تھوڑی امورٹ میں ہوتی ہے خراف میں جیسے ہیزر نٹس میں ہوتی ہے یا آپ کے لیسن میں ہوتی ہے بہت تھوڑی سی امورٹ میں چاہیے ہوتی ہے مایکروگرام سے بھی کم لیکن اس کا رول جو ہے بہت اہم ہے اور یہ جا کے آپ کا جو مین انٹی آگشن سسٹم میں بڑا ٹھائن کا اسے بھی جا کے سپورٹ کرتی ہے تو اگر آپ کوئی میڈیسن دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مینرلز کون کونسی ہیں کیا میری ایو لیے وہ سیکس میں کام آئیں گی کہ نہیں آئیں گی تو آپ جو ہے وہ یہ لسٹ دیکھیں کہ اس میں یہ مینرلز شامل ہیں کہ نہیں تو وہ چیز آپ کی سیکس کو سپورٹ کرے گی تو امید ہے کہ آپ کا انفرمیشن کا نولیج آج بڑا ہوگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں جوٹر برک کی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقا